گوڈ مارننگ ایوریون آپ سبھی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں ویورس آج کی ٹیرو کا ریڈنگ میں ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ارلی مارننگ آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگز کیا ہیں آج صبح آپ کے پرسن آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں اوکے ویورس یہ ریڈنگ پوری طرح سے جنرل ہے اور کلیکٹیو ریڈنگ ہے اسی لئے سبھی کے ساتھ میں ریزونیٹ نہیں کر سکتی اس بات کا آپ کو خاص کر خیال رکھنا ہے اور ریڈنگ کا جو پارٹ بھی آپ سے ریزونیٹ کرتا ہے آپ اسے کلیم کر لیں باقی کسی اور کے ساتھ میں ریزونیٹ کر سکتا ہے اوکے ویورس اور یہ ریڈنگ ٹائم لیس ریڈنگ ہے جب کبھی بھی آپ اس ریڈنگ تک پہنچیں گے یہ ریڈنگ آپ تک پہنچے گی آپ سے آپ کی سیچویشن سے میچ کر سکتی ہے اور یہ ریڈنگ جنڈر سپیسیفک نہیں ہے اس لیے مل فی مل مریڈ ان مریڈ سب سے ریڈنگ کو دیکھ سکتے ہیں اور یہ ریڈنگ کسی کے لیے بھی دیکھی جا سکتی ہے اوکے ویورس کرتے ہیں ریڈنگ اسٹارٹ ہم نے یہاں آپ کے لیے کچھ کارس نکال لیے ہیں اور کارس بہت ہی انٹرسٹنگ آئے ہیں کارس آئے ہیں سیون آف پینٹیکلز دمجیشین سکس آف سورس نائٹ آف وانڈ تھری آف پینٹیکلز آف پینٹیکلز یہاں پر ارس سائن ہے مکر وشب کنیا کپری کانٹ آر اس ورگو فائر سائن میری سنگھ دھنو ایریز لیو سجیٹریس اور ایر سائن کم بی تندلا ایک بری جمینائی لیبرا اوکے ویورس یا آپ کے سائن یا پھر آپ کے پارٹنر کے سائن ہو سکتے ہیں اور یہاں پر اگر نمبر کی بات کریں کہ آپ کے لیے کون سے نمبر ایمپورٹنٹ ہے تو یہاں پر ایک نمبر دو نمبر تین نمبر چھے نمبر سات نمبر ایمپورٹنٹ ہیں یا آپ کی یا پھر آپ کے پارٹنر کی برت ڈیٹس ہو سکتی ہیں پرت مند ہو سکتے ہیں یا پھر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اپورچنیٹی آپ کا انتظار کر رہی ہے ان ڈیٹس میں ان منس میں آپ کو مل سکتی ہے یا پھر کچھ لوگ کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر سے ان ڈیٹس میں ان منس میں ملے ہو سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی third party situation بھی ان dates میں ان months میں آپ کی زندگی میں آئی ہے ایسا لگ رہا ہے آپ کے پرسن کے بیچ میں بات نہیں ہو رہی ہے کوئی پرسن تو ہے جو move on کر گیا ہے اور یہ آپ کا پرسن ہی ہو سکتا ہے جو move on کر کے چلا گیا ہے آپ اس لئے اس پرسن کو manifest کر رہے ہیں اس پرسن کو اپنی زندگی میں پانا چاہتے ہیں کیونکہ اس پرسن نے بھی آپ کو کافی support کیا ہے آپ نے جتنا اس پرسن کو support کیا اتنا ہی اس پرسن نے بھی آپ کو support کیا ہے یہ رشتہ آپ کا جو ٹوٹا ہے نا کسی third party کی وجہ سے ٹوٹا ہے آپ اپنے partner کو کم قصوروار مانتے ہیں third party کو زیادہ قصوروار مانتے ہیں آپ کے ان کے رشتے کے بیچ میں جو بھی problems آئیں جو بھی آپ دونوں کے بیچ اس وقت دوریاں بنی ہوئی ہیں وہ third party کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں آپ ایسا مانتے ہیں اس لئے آپ third party سے زیادہ نراز نظر آ رہے ہیں اور آپ کا پرسن ان دنوں جگل کر رہا ہے third party اور آپ کے پرسن کے بیچ میں اس وقت جو passion اور جو ایک bonding میں دیکھ پا رہی ہوں وہ پیسے کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں آپ کے پرسن کے پیسے کی پیچھے یا تو third party ہے یا پھر third party کے پیسے کی پیچھے آپ کا پرسن چلا گیا ہے ایسی چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں کیونکہ pentacles کے کارٹ یہاں پر زیادہ ہیں تو روپیہ پیسے کو زیادہ value دی جا رہی ہے بجائے رشتوں کے بجائے پیار کے اس پرسن نے اگر آپ کا پیار ٹکرایا ہے تو وہ پیسے کی وجہ سے ٹکرایا ہے ایسا بھی نظر آ رہا ہے تو یہاں پر بہت سارے لوگوں کے پارٹنرز پیسے کو زیادہ value دیتے ہوئے نظر آ رہی ہیں آپ نے اس پرسن کو بہت پیار دیا آپ کے پیار کی قدر ہے اس پرسن کو ایسا نہیں ہے پر اس پرسن کی نظر میں اس وقت جو پیسے کی value ہے وہ کچھ زیادہ ہی نظر آ رہی ہے تو یہ پرسن third party کے پیچھے جو گئے ہیں third party کا ساتھ اگر اس وقت اس پرسن نے قبول کیا ہے تو وہ پیسے کی وجہ سے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کے لئے ایسا لگ رہا ہے تو یہاں پر اس پرسن کے جیون میں پیسے کی problem چل رہی ہے اور اس پیسے کو پانے کیلئے اس پرسن نے بہت محینت کی ہے یہ پرسن اس وقت سوچتے ہوئے بھی نظر آ رہی ہیں کہ کس طرح سے پیسے کو اور بھی زیادہ بڑھایا جائے تو یہاں پر یہ پرسن جگل کر رہا ہے love life تو اس پرسن کی ڈگمہ کر رہ گئی ہے آپ سے move on کرنے کے بعد اس پرسن کی جیون میں پیار کی بہت کمی ہے اس پرسن کی جیون میں پیسہ ہے پیسے کو یہ اور بھی زیادہ بڑھانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں پر یہاں پر ابھی بھی سوچ ویچار میں اس پرسن کے آپ ہی چل رہے ہیں یہ پرسن آپ ہی کے بارے میں سوچتے ہیں جب بھی اس پرسن کے پاس ٹائم ہوتا ہے یہ پرسن پھر ہوتے ہیں یا پھر جب کبھی بھی اس پرسن کو کوئی سننے والا نہیں ہوتا اس پرسن کو کوئی پیار دینے والا نہیں ہوتا اس پرسن کو اگیلا پنفیل ہوتا ہے تو یہ آپ ہی کی یادوں میں کھوجاتے ہیں اور اس وقت بھی یہ پرسن آپ ہی کی یادوں میں کھوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس وقت اس پرسن کے دل میں دماغ میں جو thoughts بار بار آ رہے ہیں آپ کو لے کر ہی آ رہے ہیں اس پرسن نے move on تو کر لیا ہے آپ سے پر آپ کو اپنے دل سے دماغ سے نکال پانا اس پرسن کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ پرسن آپ کو مینیفیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس پرسن کے دل میں جانے انجانے میں آپ کے لئے جو فیلنگز ہیں یہ پرسن نکالنا تو چاہتے ہیں ان فیلنگز کو اپنے دل سے دماغ سے پن نکال نہیں باتے اس پرسن کی یادوں میں آپ ہیں اس پرسن کے دل میں آپ ہیں اس پرسن کے دماغ میں آپ ہیں اس پرسن کی آس پاس اگر کچھ بھی خوشی کا ماحول یا فیس سیلیبریشن کا ماحول ہوتا ہے نا تو اس پرسن کو آپ کی یاد آتی ہے اس پرسن کو یاد آتے ہیں آپ کے ساتھ بتائے ہوئے پل جب یہ پرسن آپ کے ساتھ بہت خوش تھے بہت ہیپی تھے اور اگر یہ پرسن کسی لوف برٹ کو دیکھ لیتے ہیں نا تو یہ پرسن تڑپ کر رہ جاتے ہیں اس پرسن کو بہت تڑپ اور بیچے نہیں ہو جاتی ہے اس پرسن کو ایسا لگتا ہے کہ ایک وقت وہ تھا جب آپ دونوں ایک ساتھ تھے آپ دونوں ایک ہیپی فیملی کی طرح رہ رہے تھے آپ کی ہیپی فیملی بنتے بنتے رہ گئی ہے یا پھر اس پرسن نے بنی بنائی فیملی کو ہی توڑ دیا ہے ایسا لگ رہا ہے اس پرسن نے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا بلکہ اپنی فیملی سے بھی بہت دور ہو گیا ہے ایسا لگ رہا ہے تو یہ پرسن اگر آپ کے ہزمن یا وائف ہیں اور یہ پرسن آپ سے مووان کر گئے ہیں تو اس پرسن نے جو بنا بنایا گھر توڑا ہے نا اور جو یہ مووان کر کے گئے ہیں یہ تڑپ یہ بے چینی یہ بے خراری اس پرسن میں آج صبح بھی نظر آ رہی ہے تو جو کچھ بھی اس پرسن نے خراب کر دیا ہے جن رشتوں کو اس پرسن نے توڑ دیا ہے ان رشتوں کی یاد اس پرسن کو آج صبح بھی آ رہی ہے اور یہ پرسن آپ کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں پر اس کے باوجود یہ پرسن آپ سے کانٹیکٹ نہیں کر رہے آپ کی زندگی میں واپس نہیں آ رہے کیونکہ اس پرسن کو پتا ہے کہ روپیہ پیسے سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے پیار کو تو خریدنا بہت مشکل ہے پر ہاں اس پرسن کی نظر میں جو پیسے کی ویلیو اس وقت ہے وہ اس پرسن کو آپ کے قریب آنے سے روک رہی ہے آپ کی ریاکشن لینے سے روک رہی ہے اور اس پرسن کے دل میں دماغ میں آپ چلتے ہیں پر یہ پرسن ان وچاروں کو اپنا دل سے دماغ سے نکالتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہ پرسن جگل کر رہے ہیں دو چیزوں کے بیچ میں اس پرسن کو پیار کی ویلیو تو ہے پر پیسے کی اس سے بھی زیادہ ویلیو ہوئے اس لئے یہ پرسن ایک طرف سوچتے ہیں پیسے کے بارے میں تو دوسری طرف سوچتے ہیں پیار کے بارے میں جب پیار کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ کا چہر ہے اس پرسن کے سامنے آتا ہے اور جب پیسی کے بارے میں سوچتے ہیں تو تھرڈ پارٹی دکھائی دیتی ہے تھرڈ پارٹی کے پاس لگتا ہے بہت پیسہ ہے یہ پیسے والی پارٹی ہو سکتی ہے تو آپ کا پرسن اگر تھرڈ پارٹی کے ساتھ میں ہے تو یہی وجہ ہے یہ آپ کا پرسن آپ سے موان کر کے تھرڈ پارٹی سیجیشن میں اسٹک ہو گیا ہے اور ان دنوں یہ اسی کے ساتھ میں ہیں تو یہاں پر یہ پرسن خوش ہو یا پھر دکھی ہو اس پرسن کی مجبوری بن گئی ہے تھرڈ پارٹی کے ساتھ رہنا تھرڈ پارٹی کا ساتھ نہیں بہنا اور یہاں پر آپ سے موان کرنے کے بعد اس پرسن کو پیار کی تو کمی محسوس ہوتی ہے آپ کا پیار اس پرسن کو بہت یاد آتا ہے یہ پرسن آپ کو میز بھی کر رہے ہیں آج صبح بھی یہ پرسن کافی سوچ ریچار میں لگے ہوئے ہیں اور جگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اوکی برس یہ تھی آپ کی ریڈنگ ای ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹفیکیشن کو اور پر سیلیکٹ کر لیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کو نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ اپنی پسند کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھوائیں اوکی برس میں ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں لیو یو آل